پردیش کی سیاست کو گرمائی رکھنے میں لگی کونگریس اب ایک بار پھر نیا پروگرام لائی ہے پارٹی گوتم آدانی ماملے میں 6 سے 10 مارچ تک اس بی آئی اور لائی سی کے خلاف ہریانہ میں پردرشن کرے گی کہ گوتم آدانی کو ہزاروں کروڑ کا لون دے کر اسے فائدہ پہنچایا گیا ہے پانیپت میں 6 مارچ کو تو باقی زلوں میں الگ الگ تاریخوں پر یہ پردرشن ہوں گے پھر 13 مارچ کو کونگریسی چنڈیگڑ میں راج بھون کو گہریں گے پانیپت میں ہوئی ایک پریس کونفرنس میں یہ جانکاری دی گئی ایسے پبلک سیکٹر جو مدبور پبلک سیکٹر ایس بی آئی جیسے جس میں پنتالیس لاکھ کھاتا جارک ہے آپ کے لائی سی جس میں انتیس لاکھ سے اوپر ان کے پیسے کو بھی وہاں پر انویسٹ کیا گیا اور ایسے سمیہ میں کیا گیا جب دیش کرونا میں تھا آرتک سنکٹ میں تھا تو ایک بہت بڑا جو میں یہ کہوں گا کہ دیش کے لوگوں کا جو وشواستہ سرکار تھے تو کہیں نہ کہیں ڈکمگایا اور بہت بڑا نقصان بھی دیش کے لوگوں کو اٹھانا پڑا گور طلب ہے کہ کونگریس رائیپور میں تین دن کے اے آئی سی سی ادھیویشن کے بعد اب مددوں کو گرمائے رکھنا چاہتی ہے کیونکہ راحل گاندی کی بھارو جوڑو یاترہ سے پارٹی میں اورجہ کا نیا سنچار ہوا ہے آج سے جوڑو آت اویان ہمارا ایک پروری سے چل رہا ہے اور اکتیس مارک تک چلے گا اس میں بھی پارٹی کی طرف سے ڈسٹیگ لیول پہ بھی اور بلوک لیول تک بھی ہم نے پرباریوں کی نکٹی کر دی ہے جو لگاتار لوگوں کے بیچ میں جائیں گے ہم جس کے اندر جہاں آنے والی جو چناؤ ہے ہماری سرکار بنے گی تو ہم لوگوں کے لیے کیا کیا کہیں گے اس کے بارے میں بتایا جائے گا ایسے میں راشتیہ اور راجیہ سطر پر پارٹی کی نیتا اور کارک کرتا مکھر ہو رہی ہے اسی لیے دوہزار چوبیس کی لڑائی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اسی کا نام چناؤ ہوتا ہے یہاں تو ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے کئی چناؤ ہے سیوگی شری نیواز کے ساتھ دوہندر قطوریا ٹوٹل نیوز پانیپت بیرو